جتنے تم لوگوں کی اوقات ہے اتنے تو ہم بیکاریوں کو دان کر دیتے ہیں یہ ورات کولی نے کہا ہے صرف انڈیا نہیں پاکستانی نہیں دنیا کے ہر کھلاڑی کو کہ بھئی یہ ہوتی ہے انکم یہ کمایا جاتا ہے ورات کولی نے ایک سال میں پاکستانی دو ارب انیس کروڑ پہ صرف ٹیکس کی مد میں دیئے ہیں ہمارے کچھ بیٹرز ہمارے کچھ بولرز کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کی ٹوٹل زندگی کی ملا کر اتنی جمع پونجی ہوگی یہ ٹیکس تو بہت دور کی بات ہے آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ورات کولی کے پاس دولت کتنی ہوگی اس کے بنگلے کتنے ہوں گے اس کے پاس گاڑیاں کتنی ہوں گی اور صرف اتنا ہی نہیں ہم ایم ایس دونی نے تقریبا 38 کروڑ انڈیا روپیز وہ بھی اس نے ٹیکس ادا کیا ہے اس کے بعد 28 سرب یعنی کہ انڈیا کے کرکٹرز کی لائن لگی ہوئی ہے جن لوگوں نے اتنے اتنا ٹیکس ادا کیا ہے اور اگر بات کریں پاکستان کی تو ہمارے جو علمپین ہے ارشد ندیم اس نے تقریبا 48 کروڑ پہ جب اس کو ملا تو ایک بہت شروع ہو گئی کہ بھائیہ یہ ٹیکس ادا کرے گا یہ چھپائے گا یہ کیا کرے گا اس سے تو سارے ایپ بی آر لے کر چلے جائے گا ایک انڈیا ہے جہاں ورات کولی اپنے آپ بغیر کسی کے دباؤں میں آکر اتنا ٹیکس ادا کر رہا اور ایک پاکستان ہے جس میں صرف اٹھاریس کروڑ پہ پاکستانی بنتا ہے انڈیا میں تو کچھ بھی نہیں وہ بنتے تقریبا کوئی چھے سے سات کروڑ پہ بنتے ہوں گے اتنے پیسے کمانے کے بعد ایک بحث شروع ہو گئی سوشل میڈیا پر ہر ایک کی زبان پر یہی تھا کہ اب ارشد ندیم کے پاس اتنا پیسہ آ گیا ہے اس میں اکڑ آ جائے گی وہ اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگیں گے اس کی بیوی نے وہ برکہ چھوڑ کر میک اپ کرنا شروع کر دیا ہے ایک یہ بیس شروع ہو گئی اب یہاں پر موازنہ یہ کر لیں کہ ورات کولی کے پاس دولت کتنی ہے اور وہ فیلڈ کے اندر جو سپورٹس کا سپیرٹ ہے وہ کتنے ہے وہ کرکٹ کو کس جنون کے ساتھ کھیلتا ہے اور ادھر ہمارے پیٹ نکلے ہوئے ہیں ہمارے کچھ بیٹرز ایسے ہیں بولرز ایسے ہیں اب نسیم شاہ ایک 20 سالہ بچہ ہے اور اس کا پیٹ نکلا ہوا ہے یہاں دو پیسے کیا آگئے بڑے پیٹ نکال لے اور صرف اسی طرح سوچنا شروع کر دیا کہ میرے پاس تو اتنی دولت جمع ہو چکی ہے میں نے اور کرنا کیا ہے پاکستان جائے بھاڑ میں لیگز کھیلتے ہیں اور ورات کولی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ پاکستانی جتنے بھی کرکٹرز ہیں ان کو اپنی بیٹک میں بلا لے اور کہہ کہ صرف تم لوگ انہیں یہاں بیٹھنا ہے پاکستانی چلے جائیں گے بھی سی پیل میں جا رہے ہیں بگ بیش میں جا رہے ہیں اپنے ملک کو چھوڑ کر اپنی کرکٹ کا ستیاناس یہ ہوا پڑا ہے کہ وسیم اکرم جیسا کھلاری کہتا ہے کہ مجھے پاکستانی کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میں پاکستان کا سابق کپتان تھا اور یہ پاکستان کی کرکٹ کا عالم ہے اور پیٹ ایسے نکالے ہوئے ہیں جیسے پتہ نہیں چار چار کپ جیتے ہوئے ہیں اور ادھر ویڈاٹ کو لی ہے جس کے پاس کپ ہے اس نے یہ نہیں کپ کپ کھلا کہ میں نے تو انڈیا کے لیے اتنا کچھ کیا ہے مجھے تو ٹیکس کی معافی ہونی چاہیے میں ٹیکس ادا کیوں کروں وہ اپنے آپ ایک ٹیکس ادا کر رہا اور ادھر کھا پی کے ڈکار مار رہے ہیں اور ہارنے کے باوجود بھی اتنی ذرا سی شرم نہیں آتی کہ قبول کر لیں کہ جی واقعی ہم ہار چکے ہیں ہم سے یہ گلتیاں ہوئی ہیں یا ورڈ کپ کے اندر پاکستانی عوام صرف اتنا سننا چاہتی تھی کبھی تم لوگ ہارے ہو صرف اتنا ہی بتا دو کہ وجہ کیا تھی کیوں ہارے ہو آپ اس میں لڑائیاں کون چلا رہا تھا گیمز کون کھیل رہا تھا پاکستانی صرف اسی چیز کو ترستے رہ گیا یہ ہوتا ہے بلکل ایک موازنہ ایک کرکٹ پلیئر کا جو صرف کرکٹ کھیل رہا ہے آپ نے کبھی ورات کو لی کا دیکھا کہ وہ اپنا پیسہ شو کر رہا ہو میدان کے اندر وہ اپنی جتنا بڑا وہ پلیئر ہے جتنا بڑا اس کا قد ہے اس کو بھی وہ اپنی ٹیم کے اندر استعمال نہیں کرتا کبھی آپ نے سنا ہو کہ ورات کو لی نے کہا ہے کہ جی مجھے کپتانی دو میں سب کچھ پوری ٹیم کو میچ لاؤں گا وہ کہتا ہے جی جو مرضی کپتان ہو میں نے صرف بھارتی ٹیم کے لیے کھیلنا ہے اور ایک ہمارے ہیں کہ شاہنشاہ فریدی اس بات پر گستہ ہے کہ ابھی مجھے کپتانی کپتان بنا کر ایک سیریز کھلا کر مجھے سیریز کپتانی سے اٹھایا گیا لہٰذا میں تو نہیں ان کے ساتھ چلوں گا میں تو ٹیم کی میں تو ٹیم کی کمر توڑی کے رکھ دوں گا اور وہ حال ہم نے اپنا ورڈ کپ کے اندر دیکھا کہ ہم پہلے راؤنڈ سے باہر ہو گئے پھر ہم نے بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ ہارتے ہوئے دیکھا پھر دوسرا دیکھتا تو یہ ہوتا ہے تھوڑا سا فرق اگر پاکستانی اسے سمجھ لیں تو